صدیق جان نے حال ہی میں ایک پورٹ کارش میں بڑے ہی عجیبی و غریب قسم کی انکشافات بھی کیے اور یہ واقعی اہمتہ وقت کی ضرورت تھا اور اس کے اوپر میں آج سے دو یا تین سال پہلے جو ہے مسلسل گفتگو کرتا رہا کہ صدیق جان جو لہجہ جو لینگویج جو الزامات اور جس طرح کی رعونت اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کے فالوورز کو گھیر کر دکھا رہے تھے یہ ایک دن ان کو اس پر شرمندہ ہونا پڑے گا اور بالاخر وہی ہوا کہ صدیق جان نے حال ہی میں ایک پورٹ کارش میں سچ ٹی وی پر پورٹ کارش ریکارڈ کروایا اور انہوں نے اس پر اس پورٹ کارش میں بلمرا کہا اور مانا یہ چیز کہ ہاں میں جو دو تین سال تک کام کرتا رہا یوٹیوب پر حامد میر کے حوالے سے اور باقی صحافیوں کے حوالے سے اور بالخصوص حامد میر کے حوالے سے کہ میں ان کے اوپر نجائز الزامات لگاتا رہا غلط طریقے سے غلط انداز سے میں گفتگو کرتا رہا اور میں ان سب چیزوں پر حامد میر سے معذرت خواہ ہوں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں اس پر شرمندہ ہوں بلکہ حامد میر کے خلاف جتنے میں نے ویڈیوز بنائی ہے وہ سب میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہ ایک طرح دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا سٹیپ ایک بہت اچھا قدم لیا گیا ہے صدیق جان کے جانب سے کیونکہ صدیق جان جو ہے وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے والے جتنے یوٹیوبرز ہیں ان سب کا آپ کہہ سکتے ایک ہیڈ ہے اب اس یہ نہیں شروع سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے جب یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ حب الوطنی کے سرٹیفیکٹ بانٹ رہے ہوتے تھے تو یہ ان سب کا ہیڈ ہے تو جب صدیق جان اس چیز پر شرمندہ ہے اور وہ یہ مان چکا ہے کہ ہاں جو میں نے کیا یہ غلط تھا یہ دو نمبر کام تھا یہ ناجائز طریقے سے ہو رہا تھا اور ایک شخص کی زندگی کو اس کے کردار کو میں گندہ کر رہا تھا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا تو صدیق جان ان کا ٹاپ پر تھا اب نیچے کے جتنے بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو اب میرے خیال سے معافی مانگنی کہ ایسا ضرورت نہیں نہ ویڈیوز یا نہ ٹویٹڈ کرنے کی ضرورت ہے البتہ صدیق جان کہہ چکے کہ میں نے حامد میر کی خلاف جو ویڈیوز کی اپنے یوٹیوب اور فیس بک پیج پر یوٹیوب چینل پر اور اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے اوپر وہ ساری ایکٹیوٹیز میں ڈیلیٹ کر دوں گا حامد میر صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کہ انہوں نے ہمیشہ کیونکہ حامد میر ہر حکومت میں چاہے ڈکٹیٹر مشرف ہو چاہے بن عزیر بھٹو کا دور ہو زداری کا دور ہو یا پھر آپ کے یوسف رضا گلانی کی جب وزیراعظم انہیں وہ والا وقت ہو یا پھر نواز شریف کا دور ہو عمران خان کا دور ہو یا آج کل کا دور ہو وہ ہر دور میں غدار قرار پائے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ تاریخ میں رقم ہو چکا اس کو آپ بالکل بھی مسخ نہیں کر سکتے میں اس دور میں بھی صدیق جان پی ٹی آئی کے فالوورز اور پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہتا ہے کہ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہے آپ ایک چیز ایک چھک کے زندگی کو ایسے ولیمبر نہیں بنا سکتے آپ اس کے کریکٹر کے اوپر ایسے اسیسیلیشن نہیں کر سکتے لیکن ان لوگوں کا وطیرہ اور ان لوگوں کی واردات کا طریقہ لیکن یہ اچھی بات ہے خیر یہ سب کچھ ہو گیا ماضی میں اور ایک بار نہیں کئی بار ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے بار بار مانگنی چاہیے غریضہ فروکی سے مانگنی چاہیے آسمہ شرازی سے مانگنی چاہیے طلط حسین سے مانگنی چاہیے کہ کس طرح ان کو انڈین ایجنٹ بناتا رہا بالخصوص وہ شہاب الدین تھا اب پاکستان میں بھی نہیں آیا پاکستان میں اس کو چھپنے کی جگہ بھی مل رہی آج کل وہ کر رہے بھی لوگ پھر سے آرمی کے حق میں تاکہ وہ پاکستان انٹر ہو سکے لیکن وہ بندہ بھی بیٹ کے فتوے بانٹا تھا وہ راجہ ہوتا تھا عدل راجہ وہ بھی فرار ہو گیا پاکستان سے پاکستان میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تو یہ شخص یہ سب کے سب یوٹیوبرز یہ سمجھ رہتے کہ عمران خان جناب رہیں گے اس کے بعد عمران خان دس سال کے لئے وزیرعظم بن جائے گا عمران خان کو مرغی کی طرح اٹھا کر انہوں نے جیل میں بند کر دیا کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کی پارٹی کا پرچم پنجاب میں مجھے لہرا کر دکھا دے سندھ میں یا بلوچستان میں اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اور یہ سب کچھ ظلم ہے نجائز ہے لیکن اتنے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے آپ کو بتانا کہ بھائی بس اب ہم ہی راج کریں گے کیا بنا آپ لوگ کا وہ سانفیو کا عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا گفتگو کسی اور طرف جا رہی ہے اس سب کو لپیٹے میں میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اس دور میں ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہوا کرتی تھی صدیق جان ان سب کا کنگ تھا ان سب کو بنانے والا تھا ان سب کو سپورٹ کرنے والا تھا سب لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس نے بہت اچھا قدم دیا اور مافی مانگی حامد میر ایک بڑے صحافی ہے حامد میر کا دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے ہاں ان کی سٹائل اف جنرلزم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں وہ ہم نے بھی کئی بار کی لیا لیکن اس طرح ان کو غدار ٹہرانا ان کی زندگی کو حضر برورانا ان کے کریکٹر اسیسنیشن کرنا یہ چیزیں جو ہے یہ غلط تھی کل بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے ہم سب کو ان چیزوں سے سیکھنا ہوگا اور اگر صدیق جان ویڈیوز ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے کیونکہ حامد میر آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بالکل بھی فیوریٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچوں کے حوالے سے جس طرح سے وہ گئے ایک آفیسر کے ہاتھ انہوں نے دھکے کھائے ایک پڑا لکھا شخص ہے حامد میر اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ وہ گالیاں کھائی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرا نہیں شاہل کہ کوئی پڑا لکھا شخص کبھی برداشت کرے گا لیکن وہ اس کے باوجود بلوچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ صدیق جان نے اپنے ویلاغ میں بھی کہا اقرار کیا کہ اگر کوئی انکر ریل میں گراؤنڈ پر آ کر میڈیا پر آ کر بات کر رہا ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے پہلے دن سے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدیق بلکہ حامد میر صاحب ہے حامد میر صاحب نے البتہ ان کو معاف کر دیا جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں اگرے ویلاغ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بہت اپنا شہر رکھیں اللہ حافظ